بدتمیز لڑکی اس کو جرنل باجوہ نے کہا تھا اور آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ جرنل باجوہ خود سپر بدتمیز تھا اور اس نے پاکستان کی آئین کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے پاکستان کے پارلیمنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے کشمیر کاس کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے جرنل باجوہ نے آج پاکستان کو اس ناچ پر پہنچایا ہے آپ کو میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ خود ابھی ایک یا دو دن پہلے جو ہے ڈیالا جیل سے باہر آئے ہیں آپ پر بھی داشتگردی کی دفعات تھیں بھی اور ابھی میرے خیال میں تین چار دفعات آپ پر ہیں بھی اس کے باوجود آپ یہاں پر آئے آپ کو ڈھر نہیں لگا اور چوکیدار مالک بن گئے ہیں ان کے خلاف بولنا چاہیے جی اسلام علیکم سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہم احساست موجود ہیں اور ہم نیشنل پلیس کلپ کے باہر موجود ہیں ایمان مزاری اور ان کے ہزمن کے لیے یہاں پر ان کی رہائی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے سیر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے آپ کو میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ خود ابھی ایک یا دو دن پہلے جو ہے ڈیالا جیل سے باہر آئے ہیں آپ پر بھی داشتگردی کی دفعات تھیں بھی اور ابھی میرے خیال میں تین چار دفعات آپ پر ہیں بھی اس کے باوجود آپ یہاں پر آئے آپ کو ڈھر نہیں لگا اگر میں کہوں گے بہت شکریہ تین چار دفعات پر ہیں دفعات تو تقریباً تینتیس ہیں ایف آئی آر دن چاہ رہے ہیں ایف آئی آر دی ہیں اور دیشتگردی کے کم از کم تین اف آئی آر دفعات میرے اوپر لگائے گئے ہیں جو زمانت پر میں یہاں پر آیا ہوں نہیں اگر ڈر لگے گا تو پھر ظلم کے خلاف آواز کون اٹھائے گا اس طرح ڈر کو ختم کرنا چاہیے عوام کو اپنی حقوق کے لیے بیدار ہونا چاہیے قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے اور یہ جو استحصالی طبقہ ہے بچیس کروڑ عوام کے قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور نون الیکٹڈ ہیں اور جوکیدار مالک بن گئے ہیں ان کے خلاف بولنا چاہیے آواز اٹھانا چاہیے یہی زندگی کے علامت ہیں میں کوئی ڈر مجھے نہیں ہوتا یہاں پر ایمان کی رہائی کے لیے ان کے شوہر کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں ایمان کا سپیشل جو انفورس ڈساپیرنس کے خلاف جس طرح جدو جہد کر رہی ہے سینکڑوں لوگوں کے لیے اور بغیر کسی معاوضہ کے اور اس میں بعض جو جبری گمشدہ کیسز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے لیکن ایمان کر رہی ہے تو اس لیے وہ بیریر ہٹھانے کے اوپر اس کے اوپر تشدد کرنا دہشت گردی کے مقدمات تاج کرنا شوہر سمیت اس کو گرفتار کرنا یہ بالکل ظلم ہیں اسلام آباد پولیس کو یہ حرکتیں چھوڑ دینا چاہیے اور اسلام آباد میں آج کل ڈاکو راج ہے چوری کا راج ہے ڈاکو اور چھوڑوں کو انہیں کھلا چھوڑ دیا ہے اور ہیومن رائٹس کے جو ڈیفنڈر ہیں اور انسانی حقوق کے جو کارکن ہے اور وکیل ہیں اور جو پلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جبری گمشدگی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں سیویلین سپرمیسک کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نون الیکٹڈ فورسز کے انکروچمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر غداری کے فتوے لگاتے ہیں ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات دائر کرتے ہیں تو یہ ختم کرنا چاہیے بلکل اجیسر یہ بتائے کہ سوشل میڈیا پر ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف کے ایک بدتمیز لڑکی ہے بدتمیزی کر رہی ہے یہ کس طرح کا بیانیاں ہیں یہ بدتمیز لڑکی اس کو جرنل باجوہ نے کہا تھا اور آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ جرنل باجوہ خود سپر بدتمیز تھا اور اس نے پاکستان کی آئین کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے پاکستان کے پارلیمنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے کشمیر کاس کے ساتھ بدتمیزی کی جرنل باجوہ نے جرنل باجوہ نے آج پاکستان کو اس ناچ پر پہنچایا ہے کہ ایک آرمی چیپ ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے اس نے جس طرح میریپولیٹ کیا پاکستان کے پاریٹ ایکس کو پاکستان کی جوڈی شریف کو پاکستان کے میڈیا کو اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے اندر ایک استعراب ہے ایک اندریسٹ ہے تو وہ خود بدتمیز تھا انسانی حقوق کے لئے آواز اٹھانا جبری گمشدکی کے خلاف آواز اٹھانا ڈیمکریسی کے لئے سیویلین سپرمیسی کے لئے آواز اٹھانا یہ اگر بدتمیزی ہے تو اس بدتمیزی کے اوپر میں سمجھتا ہوں سب کو فخر کرنا چاہیے اور آخر بیسر یہ بتا دے کیا واقعی ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک بیریل لٹا دیا اور وہاں سے وہ گزرنے کی کوشش کر دیا میرے خیال میں ان کا یہ قصور نہیں تھا ان کا اصل قصور وہی جبری گمشدکی کے خلاف بولنا اور جبری گمشدہ کی جو مظلومین ہیں ان کی آواز بننا اور بلوچستان کے اندر خیبر پختنخواہ کے اندر جو کچھ حکومت کر رہی ہے یا ریاستی دارے کر رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اور سیویلین سپرمیسی کو جس طرح پامال کر رہی ہے نان الیکٹر فورسز اور چوکیدار جس طرح مالک بن چکا ہے میرے خیال میں اس کے خلاف آواز اٹھانا اس کا اصل جرمتہ اور اسی وجہ سے ان کے اوپر یہ دہشتگردی کے مقادمہ دائر کی گئے بہت شکریہ سینٹ